بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے ہے زندگی کا کوئی مسئلہ ہے چاہے وہ شادی سے متعلق ہے موشی پریشانی سے متعلق ہے شادی سے متعلق ہے بیٹی یا بیٹے کی جو بھی مسئلہ ہے اس میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اور آپ کی نوکری نہیں ہے روزگار نہیں ہے آپ کے کام جو ہے وہ بنتے نہیں ہے بننے لگتے ہیں پھر بگڑ جاتے ہیں درہ طرح کی رکاوٹیں اس میں حائل ہو جاتی ہیں آپ کرز ہے آپ کے سر پر آپ مختاج ہو گئے ہیں آپ بے بس ہو گئے ہیں آپ کرز کے بوچ تلے دب گئے ہیں دنیا کا کوئی مسئلہ ہے اور آپ بے بس ہو گئے ہیں کہ اب کیا کیا جائے کوئی ظاہری تدبیر جو ہے وہ بھی کارگر ہوتی نظر نہیں آ رہی کوئی مسئلہ ہے کوئی حاجت ہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تمام مسائل کا حل اس ایک عمل میں ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو حاجت ہو یا جب کوئی ظاہری تدبیر بھی آپ کو کارگر ہوتی نظر نہ آئے تو آپ نے نماز تحجد کے بعد سورہ حج کی آیت نمبر ہے چالیس اس کا صرف یہ حصہ ایک سو ایک بار پڑنا ہے ایک سو ایک بار یعنی ون ہنڈرڈ ون ٹائمز ان اللہا لا قوی عزیز ان اللہا لا قوی عزیز اول اور آخر آپ تین تین بار درود پاک پڑھ لیجئے گا درود ابراہیمی پڑھ لیجئے گا اور درمیان میں اس آیت کے حصے کو ایک سو ایک بار یعنی ون ہنڈر ون ٹائمز پڑھ لیجئے گا اور پھر آپ دیکھئے گا کہ قدرت جو ہے آپ کو کیسے کرش میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھاتی ہے سبحان اللہ